اگزامینیشن کے دوران باقی بچوں کے مطلب آپ کے علاوہ جو باقی سٹوڈنٹس کلاس روم میں بیٹھے ہیں ان کے ایکشنز کا پربھاو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ باقی سٹوڈنٹس پر پڑھ جاتا ہے اس ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں کہ کون کونسی ایسی چیزیں جن کا پربھاو پڑھتا ہے اور جن سے آپ کو بچنا ہے نہیں بچ پائے تو بہت دکت ہو جائے گی انسٹانسز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ مان لیجئے اگزام سٹارٹ ہو گیا اور ٹیچر نے کوشن بیپر باننے سٹارٹ کر دیئے آپ کی سیٹ ابھی دور ہے لیکن کچھ بچوں کوشن بیپر مل گئے اور کہیں سے آواز آئی اوہ شیٹ سمجھ رہے ہیں یا پھر کچھ آواز آئی اوہ مائی گاڈ ایسا اب جیسے ہی پیپر آپ تک پہنچا نہیں ہے پیپر پہنچا نہیں ہے لیکن پیپر پہنچنے سے پہلے ہی اس پیپر کے بارے میں ایک دھارنا من کے اندر بن گئی یا اور اس کی آواز شیٹ نکل گئی اس کا آواز آئی گاڈ نکل گیا مطلب پیپر مشکل ہے تو پیپر کو اسی نیگیٹیو نظر سے دیکھنا سٹارٹ کریں گے مان لو پہلے پیج پر دیکھا کچھ نہیں دکھا دوسرے پیج پر بھی کچھ نہیں دکھا ہر پیج کو یہ سوچ کر ٹرن کیا جائے گا یا اور اس میں مشکل چیز کہاں پر ہے اور شاید جو مشکل نہیں ہوگی وہ بھی مشکل ہمیں لگنے لگے گی تو ہمیں اس چیز سے تو بھائی بلکل بچنا ہے کسی اور کے ایکشن کا پرماؤں ہم پر نہیں آنا چاہیے دوسری چیز یہ بھی جنرل ہوگا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ question paper جو بڑھ چکے بچوں نے آنسر لکھنے سٹارٹ کرتے تھوڑی دیرواد ایک بچہ میں ایکسٹراشیٹ جیسے ہی اس نے ایکسٹراشیٹ بولی پوری کلاس اس بچے کو ڈھونڈنے میں لگ گئی یار یہ ایکسٹراشیٹ بولا تو بولا کس نے اور تبھی اپنے اوپر ڈاؤٹ ہونا سٹارٹ یار اس بچے نے ایسا کیا لکھ دیا کہ اسے ایکسٹراشیٹ کی ضرورت پڑ گی مجھے تو پڑی نہیں یا پھر کہ یار وہ بچہ intelligent ہے یا پھر اس question paper میں کیا ایکسٹراشیٹ کی ضرورت بھی پڑنی تھی مجھے تو نہیں پڑی ایکسٹراشیٹ کی ضرورت تو ہم اس چیز سے comparison کرنے لگ جاتے ہیں اس نے ایکسٹراشیٹ لی میں نے ایکسٹراشیٹ نہیں لی which is totally wrong 2013 کی بات ہے جب ICW کی exam چندگر میں ہو رہے تھے اور اس سینٹرے میں بھی ایز ایکزامینر انویجی لیٹر کہلو کچھ بھی کہلے جی گیا تھا اور ایک بچے نے تھوڑ دنے بات کی تھی ایکسٹراشیٹ تو میں نے کہا یار اتنی جلدی ایکسٹراشیٹ کیسے تو میں اس سٹوڈنٹ کے پاس گئے میں نے کہا بیٹا آپ اپنا پہلے مجھے آنسراشیٹ دکھاؤ اپنے کتنا لکھا ہے you will not believe بچے نے ایک بھی کوشن کیا ہی نہیں تھا ایک بھی کوشن نہیں کیا صرف آنسر نمبر آنسر نمبر ڈال کر چھوڑ دیئے تھے تو میں نے کہا یار کیا کر رہے ہیں آپ تو بچے میرے کو بولا سر میں نہ پہلے سبھی آنسر نمبر لکھ رہا ہوں اس کے سبھی انتی مستانس پیپر سٹارٹ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا مان لیجیے ایک گھنٹہ ایک بچہ اٹھتے مہم کو کہتا ہے مہم میں آئی گو بڑھم کی تک کہا ہاں ڈرنکنگ وارٹر یا پھر واشروم کہتا ہے نہیں جی میرا پیپر لے لو میں جانا چاہتا ہوں اب باقی بچے سوچ رہے ہیں یار یہ بچہ جا رہا ہے مطلب مشکل ہے ہوتا ایس سچ کچھ نہیں لیکن پریشر بہت بڑھ جاتا ہے ایک دم سے ہم اپنی کورسی ایڈجسٹ کرتے ہیں تیز سپیڈ کے ساتھ لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہر مائنڈ میں چلتا رہتا ہے یار یہ بچہ تو چلا گیا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے تو ہمیں ان سب ہی سیچویشن کو اووائیڈ کرنا ہے صرف سوچنا ہے کہ ہم ہی کلاس میں ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ادھر ادھر دکھ رہا ہے وہ سب بھرم ہے ایسا سوچنا ہے بس ٹھیک نا